مگر اس خطبے لکا حضرت تمیم داری رضی نے فرمایا اللہ ذہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا دین پوچھ دے جائے نا دین کی ہے تیر لمیاں چوڑی ہیں بیسانات دین و نصیحہ دین صرف نصیحہ کھوٹ کٹ دیو بچوں کھرے ہو جاؤ محض دور کرو خالص بن جاؤ دین ہے نہیں کالو لے من یا رسول اللہ لوگا نے پوچھے اللہ ذہ رسول کلے کلی کھوٹ کٹ دی ہے کلی صاف ہوئی ہے کالو لیلہ ولے کتابی ولے رسولی ولے آئمت المسلمین ولے آمت کوئی گر لہا دے رسول بار رہی اس طرح مامی نے بیر کلی حدیث سارا دین دلاؤنوں سکھانڈی کافی ہے کہ اللہ واسطے بھی اپنے آپ نو خالص کر لو میل دی رہا تھی اللہ منوں بھی کدھرے شرک کری پھر دے دے کدھرے حکم توڑی پھر دے دے کدھرے روک داو کام کری پھر دے اے اللہ نہ کھوٹ اے اللہ نے وہ مننا نہیں جیدے جیدے میل نہیں اے میلہ دین ہے اللہ نے بھی اپنے آپنوں خوٹ تو پاک کرو اے ایمان لے ہو جیدے دین دسلائے اے احکام بھی اطاعت کرو اے منع کی تے کمہ تو بجھو ولے کتابی اور اللہ دی کتابی بھی کھوٹ کر دے ہو بچوں پڑو ان جو ہے کہیں دی اس گلنہ تے ایمان لے ہو ذرا بھی نہیں پہ قرآن پاک نے آگا پھر شک کر دے پھرو پہ کتابی مردے بھی زندے ہویا تے اگنے میں سالنوں چھڑیا نا 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 اللہ دی کتابی بھی من دے دے کھوٹا ہی مان لے ہو دے پاک کرو اللہ دے رسول باستے اپنے آپنوں خوٹ تو پاک کرو سچا رسول من دے ہو حدیر ہے بھر اپنی نکیل پھرا دے ہو باغ دورو دے ہاتھ چلے ہو جیدر نلو جاندہ چڑھو اے ایمان دے المسلمین اور مسلمانہ دے جیدے امام سربرا کہ ظالمیا انہ دا قبضہ نا جائز ہے اور ایک قبضہ گروپ ہے نہیں ایمان تے المسلمین جیدے مسلمانہ نے اپنی مرضینا چونکے بٹھائے حضرت ابو بکر رضی نوار کے حضرت عمر رضی نوار فرمایا انہا نہیں بھی اپنے دلاں جو کھوٹ کرو ایوی نیب انہوں نے خلیفہ منو تو حکمران منو مرکے انہوں نے خلاف ساتھ شاہ کرو جو بغاظ نہیں آخری فرمایا پھر ساری دنیا سے مسلمان جیدے آل آدنا انہا نہیں بھی اپنے آپ نے خوٹ تو پاک سارا دین فرمایا دین نصیحت ہے خوٹ تو پاک ہو جانا ہے اللہ علیہ وی خوٹ تو پاک ہو جو کتاب لی ہو جو رسول لی ہو جو آئمہ لی ہو جو آمہ لی ہو جو خوٹ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے رسول علیہ السلام نے از بارت ایک حدیث پاک فرمائی اے میرے ہاتھ